مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ٹیسٹنگ کی تاریخ یا کرونا کی تصدیق ہونے کے تیس دین کے اندر اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اسے کوویڈ ڈیٹ مانا جائے گا مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں سلسلے میں ایک حلف نامہ داخل کیا ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے ڈیٹ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے معاملے میں مرکزی حکومت کی سرزنش کی تھی جس کے بعد مرکزی حکومت نے یہ حلف نامہ داخل کیا ہے مرکز کی جانب سے داخل کردہ حلف نامہ میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ہاسپٹل یا کسی دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کی جگہ رہتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو کوویڈ ڈونیس کی موت مانا جائے گا ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خودکشی قتل اور حادثے سے ہونے والی امواد کو کوویڈ ڈیٹ خرار نہیں دیا جائے گا چاہے مرنے والا شخص کرونا سے متاثر ہی کیوں نہ ہو چیف فنیسر کیچ اندر شکر راؤ مندر کی تامیرنوں کا جائزہ لینے کے لیے اس ماہ کے چودہ تاریخ کو یادہ دری بھونگیر کا دورہ کریں گے یادہ دری مندر کا تقریبا نوت فیصد کام جو ساڑھے پانچ سال خبل شروع آتا مکمل ہو چکا ہے جبکہ مندر کے تمام بڑے کام پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں باقی کام ابھی جاری ہیں سبتہ گوپورم اندرونی او بیرونی دیواریں اور الوار کے بتوں کو کاکتیاں کی روایتی کالے پتھر کے نقش و نگار سے مزین کیا گیا ہے اور شیو مندر بھی تیار ہے چیف فنیسٹر کے چندر شکر راؤ اس ماہ کے اکم تاریخ کو دہلی روانہ ہوئے تھے انہوں نے تین ستمبر کو وزیر آزم نرندر مدی سے ملاخت کی اور ان سے مندر کے افتتاہ کی درخواست کی وزیر آزم نے بھی آمادگی کا اظہار کیا دوسری جانب توقع ہے کہ وزیر آلہ کے چندر شکر راؤ صدر جمہوریہ رامنات کو ان کو بھی مدو کریں گے چیف منسٹر نے دہلی سے حکام کو ادائی دی کہ وہ مندر کے کاموں میں تیزی لائیں اطلاعات ہیں کہ چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ ایک بار پھر چنہ جیار سوامی سے مولا مشورہ کریں گے اور مندر کی کشادگی کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے تیلنگانہ آٹوموبائل ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے حمایت نگر میں منقد ہوئی ایک تقریب میں ہماچل پردیش کے گورنر بندارو دتتریہ نے مہمان ایک خصوصی کی حصیت سے شرکت کرتے ہوئے سوینئر کتاب کی رسمی جران جاندی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بندارو دتتریہ نے کہا کہ آٹوموبائل اسوسییشن کا ریاست میں اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں سرمایہ کاری کے لئے کئی نئی سنتیں راقب ہو رہی ہیں جس کے لئے آٹوموبائل کو مزید مفروق دینے کے لئے اقدامات کو یقینی بنانا چاہیے موسیقی موسیقی تلنگا سڈکار بھی کسی کے اوپر پیاس کرنا پڑتا. اچھے روڑ رونا اور اچھے جو ہے ریل اچھے جو ہے پلائت. سو آدموبال انڈسٹری کا تلنگا نام بھی تلنگا نام بھی نئے نئے لوگ آ رہے انڈسٹری لگانے کے لیے آگے آ رہے لیکن ان کو انڈسینٹ دیانا پڑتا انڈسٹری کو انڈسینٹ دیانا پڑتا انڈسٹری کو اور آپ کو دلاؤس کو بھی جتنا بھی جو برانککن کے لیے آپ کو بھی بھی تلکلید ہے برانککن کو بھی سرکار کے دینے کے لیے تیار ہے برانککن کو بھی آپ لوگ لنکب کر لے سکتے ہیں جتنا جاتنا آپ کا جو پائسے چاہیے برانکس بھی آگے آ رہے انڈسٹری بہت بننے چاہیے جتنا انڈسٹری بڑھے گا جو اتنا بہت شارگا رکا سماغان ملے گا انڈسٹری بڑھے گا اس لئے آپ دین ارسنی کا ہے سب سے زیادہ قوالیٹی بہت ہمپارنٹ ہے قوالیٹی بہت ہمپارنٹ ہے قوالیٹی مال رہے گا جلدی بک جائے گا قوالیٹی نہیں ہے دکھنا مشکل ہے اس لئے ہندویا کا تو ایسا ہونا چاہیے منی یعنی نمبر ون قوالیٹی بننے کے لئے ہندویا آگی آنا چاہیے اس لئے آپ لوگ آگے آئیے ہم آپ کو ہلپ کرنے کے لئے قرار کریں گے قوالیٹی بھی کامپرمائنٹ آنا چاہیے ریڈ آٹومیٹک ملے گا آپ کو ریڈ کے لئے بھی پہشوانی زیلت رہے ہیں اچھا گاڑ یہ تو ایک لاکھ روپیہ نہیں ایک لاکھ بیسے گار لے کے وزیر زیرات سنگی ریڈی نیرنجن ریڈی نے کی پی ایچ بی کالونی میں نئے ٹریٹمنٹ رینج ہسپتال کا افتتح انجام دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر زیرات سنگی ریڈی نیرنجن ریڈی نے اسپتال انتظامیہ مبارک بات دیا اور کہا کہ ریاست تلنگانہ جدید طبیع قدمات فراہم کرنے میں کرونا وبا کو روکنے میں ملک میں سب سے آگے ہے وزیر نیرنجن ریڈی نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر نیجی اسپتال بھی سرکاری اسپتالوں کی طرح کم خرچ میں میاری طبیع قدمات فراہم کرنے میں مدد کر رہے ہیں اس موقع پر ایم ایل اے مدھو رام کرشنہ راؤ اور ایم ایل اے نوین کمار نے شرکت کی موسیقی اسپتالوں کی پر ایم ایل 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 موسیقی 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 صدر بی جے پی تلنگانہ اورکن پارلیمنٹ بندی سنجے کی پرجاز سنگرام یاترہ سے خطاب کر رہی تھی بندی سنجے کی یاترہ آج سول میں دن نرسا پور اسمبلی حلقے سے گزر رہی ہے بندی سنجے نرسا پور میں عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے وقفیت حاصل کی جہاں پر کسانوں نے ان کے ساتھ حکومت کے سوتل سلوک کا رویہ اپنانے کا الزام آیت کیا ہے گریٹر حدرباد میں گنیش تہوار کا انقاد جاری ہے آج تین روزہ مکمل ہونے پر شہر کے کئی علاقہ جات ویدیا نگر جڑی میٹلا ملک پیٹ نام پلی خیرتابات طولی چکی اور پرانے شہر کے کئی علاقہ جات کی عوام نے اپنے اپنے گھروں میں بٹھائے گئے مٹی کی گنیش مورتیوں کا حسین ساغر ٹائنگ بند پیپلز پلازا کے قریب ویسر جن کیا جے چمسی کی جانب سے حسین ساغر ٹائنگ بند کے پاس تین کرین نصب کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی انتظامت کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ناگہانی واقعہ درپیش نہ ہو حیدرباد کے محکمے موسمیات نے آئندہ تین دن تک تلنگانہ میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش کی پیش گوئی کی ہے ہفتے کے روز خلیج بنگال میں بنے بننے والا کم ہوا کا دباؤ شمالی مغربی مغربی اور وسطی خلیج بنگال میں شدیت اختیار کر گیا ہے کم دباؤ سے وابستہ فریکوینسی سمندر کی سطح سے سات اشاریہ چھ کلومیٹر اوپر ہے کم دباؤ کا علاقہ اگلے بارہ گھنٹوں میں مزید مضبوط ہونے کا امکان ہے کیونکہ یہ مغرب سے شمال مغرب کی طرف سفر کرتا ہے اور شمالی اڑیشہ مغربی بنگال کے ساحل کے قریب شدید توفان بنتا ہے محکم موسمیات نے کہا کہ اس کا اثر خاص طور پر شمالی تیلنگانہ میں شدید ہوگا شمالی تیلنگانہ کے کچھ حصوں میں بھاری سے انتہائے موصلہ دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے جس میں جائشنکر بھپالا پلی ملگو کمورم بھیم آصف آباد منچریال بھدرہ دری کتا گڑم میں موصلہ دھار بارش ہوگی ہفتے کو منچریال پیدہ پلی ملگو آصف آباد زلو میں زبردست بارش ریکارڈ کی گئی میڈیکل کورسس میں داخلے کے لیے نیت امتحان آج منقض ہوا امتحان اتوار بارہ ستمبر کو دو پہر بارہ وجہ سے شام پانچ بجے کے درمیان ملکے دو سو دو شہروں کے تین ہزار آٹھ سو سے زائد امتحانی مراکز میں منقض کیے گئے ٹیسٹ کے لیے تلوہ مخرارہ وقت سے قبل ہی امتحانی مراکز پر پہنچے سوروارم کے سی ایم آر انٹرنیشنل سکول میں چار سو بیس طلوہ امتحانات میں شرکت کی طلوہ کو پہلے گیٹ اور پھر دوسرے گیٹ پر چیک کر کے سکول کے اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ طلوہ کا درجہ حرارت چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ماسک اور سینیٹائزر رکھنے پر ہی امتحانی مراکز میں داخل ہونے دیا گیا ہے واضح ہے کہ ملک پھر میں پندرہ لاک تیس ہزار سیدائی طلوہ نے امتحان میں شرکت کے لئے درخواست دی تھی یہ امتحان جو آف لائن مورڈ میں منقض ہو رہا ہے خومی ایجنسی انڈی اے کی طرف سے منقض کیے جا رہے تھے سیدائی طلوہ موسیقا موسیقا کانگریس پارٹی خیج سمپت کمار کی قیادت میں ہینڈلوم پارک کے خریب احتجاج کرتے ہوئے ہینڈلوم پارک کی تعمیر کے کاموں کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا وادرہ کے تین سال خبل وزیر آئی ٹی کیٹی راما راؤ نے ہینڈلوم پارک کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد رکھا تھا تاہم اب تک کاموں کا آغاز نہیں ہوا وادرہ کی تکمیل نہ کرنے پر کٹی آر کے دورے کے قلاف کانگریس خیجین نے انوکھا احتجاج کرتے ہوئے پارک کی ہاتھے میں پودے لگائے سکندر آباد کی عدالت نے ہفتے کو نوین کمار عرف تین مار ملنہ کی زمانت منظور کی ہے جیل سے رہائی کے بعد انہیں ہفتے میں ایک دن چلکل گڑا پولیس ٹیشن میں حاضری دینے کا حکم دیا گیا عدالت نے زمانت منظور کرتے ہوئے کئی شرائط رکھی ہیں جس میں کسی بھی شخصی توہین نہیں کی جانی چاہیے اشتیال انگیس ویڈیوز یا تخاریر اپنے چینل پر نشر نہیں کیے جائیں گے عدالت نے زمانت کے حکم میں کہا کہ اگر کسی بہتدار عوامی نمائندے یا سائنس دان نے شکایت کی کہ انہوں نے دھمکیاں مسکال کی ہے تو انہیں سامات میں شرکت کرنی ہوگی وادرے کے سکندر آباد کے ستافل منڈی میں ماروتی نجومی مرکز کے منتظم لکشمی کان شرما کے جانب سے رقم ادا کرنے کی دھمکی دینے کے الزام میں تین مار ملانا کو چودہ دن کے لیے تحویل میں دے دیا گیا تھا ملانا کے وکیل نے نو ستمبر کو آخری تاریخ قتم ہونے کے بعد سکندر آباد عدالت میں زمانت کی درخواد دائر کرتے ہوئے کہا کہ ریمائنڈ کے دوران چار دن کی پولیس تحویل بھی قتم ہو چکی ہے جس پر عدالت نے زمانت منظور کر دی پولیس نے بتایا کہ ملانا کے طلاف چلکل گڑا پولیس ٹیشن میں ایک مقدمہ اور چار مقدمہ سی سی اس اسٹیشن میں زیرل تباہ ہیں کھیل کے دوران گھر کے سامنے کھلے پانی کے سب میں گننے کی وجہ سے دیڑ سکالہ لڑکی کی موت واقعہ ہو گئی حیات نگر پولیس ٹیشن حدود میں ہفتے کے روز پیش آئے واقعے میں دیڑ سالہ ایش شبہم معامل کے متعدد گھر کے سامنے کھیل رہی تھی اسی دوران کھیلتے ہوئے پڑوسی کے گھر چلی گئی اتفاقی طور پڑوسی نے پانی بھرنے کے دوران پانی کے سب کو کھلا رکھ دیا تھا شبہم کھیلتے ہوئے سب کے پاس پہنچی اور پانی میں گر گئی اس جانب کسی کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کی موت واقعہ ہو گئی کچھ دیر بعد راجو اور سنتوشی اپنی لڑکی شبہم کی تلاش پر مصروف ہو گئے لڑکی کا پتہ نہ چلنے پر پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کرائے گئی پڑوسی نے سم کا ڈھکن ہٹانے پر شبہم کی لاش دستیاب ہوئی اس سلسلے میں پولیس نے کش درج کرتے ہوئے کاروائی کا حقاظ کر دیا اور لاش پورٹس مارٹم کے لیے دعوہ خانہ منتقل کر دیا ایک افسوسناک واقع میں جو ویجیہ نگر میں پیش آئے ایک شخص کی ڈوبنے سے موت واقع ہو گئی اس کی شادی کو صرف دو ماہ ہوئے تھے اس کی اہلیہ کی شکایت پر پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا پولیس اور مخامی افراد کے مطابق انتیس سالاتی روپتی راؤ ویشاکہ پٹنم کی پیپسی کمپنی میں ملازم تھا پتنی گلہ کماری سے چوبیس جون کو اس کی شادی ہوئی تھی اس جوڑک نے گنیش چتورتی کے موقع پر گنیش کی مرتی لائی جمعہ کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ مرتی کا بھی سرجن کرنے کے لیے گھر کے تمام افراد کے ساتھ سالور کے طلاب گئے تیروپتی روایہ تیرنا نہیں جانتا تھا انجانے میں وہ آگے بڑھ گیا اور پانی بہت ہونے کی وجہ سے سارے افراد خاندان کے سامنے وہ پانی میں ڈوب گیا اس کی بیوی کی چیخ کو پکار پر لوگ جمع ہونے اور اس کو پانی سے باہر نکال کر سالور کے دواخہ نے منتقل کیا جہاں پر اسے مردہ خرا دیا گیا پولیس نے بعد پوسٹ مارٹم کے لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا ریاستی چیف داسیم وی نے بھاسکر اور شہر کے میر گنڈو صدوہ رانی نے تاریخی ہنوہ کنڈا ظلی میں روہ ماہ پندرہ سے انیس تک ہونے والے ساٹھویں قومی ایتلیٹکس چمپینشپ کی کامیابی پر زور دیا ہے اتوار کو ساٹھویں قومی ایتلیٹس چمپینشپ ورنگل دوہزار اکیس ہنوہ کنڈا کے زیر اتمام منقد کیے جائیں گے واضح ہے کہ ہنوہ کنڈا سے تعلق رکھنے والے رنجیت نامی شخص کے والد کا گزشتہ سال کوویٹ کے ساتھ انتخال ہوتے گیا تھا اپنے والد کی آدمی رنجیت نے فنس فٹنس پر شعور بیداری کے ارادے سے ہندوستان میں سائیکل یاترہ کا آغاز کرتے ہوئے چار ہزار پانچ سو کلومیٹر سائیکل کا سفر تیہ کرتے ہوئے آج ہنوہ کنڈا پہنچے ان کو تحنیت پیش کی گئی تقریب میں منسپل کمیشنر پراوینہ پولیس کمیشنر ڈاکٹر ترون جو شیو دیگر بھی موجود تھے ہیدر آباد کے کھوکٹ پر لی ہاؤزنگ بوٹ کالونی میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں بی ٹیک کے ایک تعلیب علم نے خود کشی کر لی کی پی ایج بی سے تعلق رکھنے والی رویت ویک بی ٹیک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا بتا جارہا کہ رویت ویک بیک لاغ امتیان ہونے سے دلبرداشتہ ہو کر ہفتی کی رات تیسری منزل سے شلانگ لگا کر خود کشی کر لی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقع پر پہنچ گئی لاش کو پوست مانٹم کیلئے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور آگے کی تفتیش جاری ہے کودنگل منڈل کستور پلی میں ایک تیز رفتار کار میں اچانک آگ لگ گئی گاڑی کا ڈرائیور اور اس میں سوار افراد محفوظ طور پر کار سے باہر آنے میں کامیاب رہے اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز مقام میں حادثہ پر پہنچ کر آگ بجھا دی حادثہ میں کار شولہ پر شو گئی کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا اطلاع کے بعد پولیس جائے وقع پر پہنچ گئی پولیس نے بتایا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات کی جا رہی ہیں سڑک حادثہ میں زخمی تیلگو فلم اداکار سائی دھرم تیج کی مدد سب سے پہلے عبدالنانی نوجوان نے کی واضحے کے دوروں قبل شہر کے کیبل بریج کے قریب اسپورٹس بائک سے گرنے کے نتیجے میں فلم اداکار شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے ذرائق مطابق جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس سڑک سے عبدالنانی نوجوان بھی گزر رہا تھا وہ وہیں رک گیا اور اس نے حادثے کے بعد فوری پولیس کنٹرول روم کو فون پر اطلاع دی اور ایمبلنس کو بھی طلب کیا اتنا ہی نئی وہ اسپتال تک بھی فلم اداکار کے ساتھ پہنچا عبدالل کا تعلق ایلر ایڈی گھڑے سے بتایا گیا ہے نوجوان کی انسانی حمددی کی وجہ سے فلم اداکار کو فوری ہسپتال منتقل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی وزیر اعظم نرندر موڈی نے پیرا ایتھلیٹکس کو تلکین کی ہے کہ وہ آزادی کے امرت محصوں کے موقع پر کھیلوں کے باہر کچھ شعبوں کی نشاندے ہی کریں اور اس پر کام کریں تاکہ لوگوں کو ترقیب مل سکے اور تبدیلی لائی جا سکے نرندر موڈی نے کہا کہ پیرا ایلمپکس اپنی لگن اور محنت سے مشہور ہوئے ہیں اور لوگ ان کی بات کو سنیں گے اور ان کے نظریات کو خبول کریں گے جو ملک میں تبدیلی لانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے اپنی رہائشگاہ پر بھارتی پیرا ایلمپک کھلاڑیوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا ویڈیو شیئر کیا ہے اس باتچیت میں موڈی نے کہا کہ کھلاڑی ملک کو کافی کچھ دے سکتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر پیرا ایتھلیٹس نے اپنے تجربے اور چیلنجوں کا ذکر کیا اور وزیر اعظم کے لگاتار تعاون اور حوصلہ افضائی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیرا ایلمپکس کے دوران دگر ملکوں کے کھلاڑیوں نے بھی ان سے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں کے لیے بڑے فقر کی بات ہے کہ وزیر اعظم ان سے بات کر رہے ہیں موڈی نے ان کھلاڑیوں کو اصلاح دی کہ وہ ہمیشہ مضبط انداز سے سوچیں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی کامیابی سے ملک میں کھیل سے وابستہ سبھی لوگوں کا حوصلہ بڑے گا اور نئے اوبرتے ہوئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی ہوگی ٹوکیو پر ایلمپکس میں نو کھیل مقابلوں میں بھارت کے چوپن دیویاں انگ کھلاڑیوں نے حصہ لیا جو بھارت کا اب تک کا سب سے بڑا دستہ تھا ان کھیلوں میں بھارت نے انیس تمہیں جیت کر تاریخ سارس کارنامہ انجان دیا ہے جو دیویاں جنوں کے کوچش ہیں ان کا ایک ورکشاپ کرنا چاہیے ان کے اپنے ایکسپیرینس کیونکہ انہوں نے الگ اور میں تو مانتا ہوں کہ اچھی کتاب بن سکتے ہیں ایک اچھا گائیڈ آپ تیار کر سکتے ہیں کی پہ ہم اس پرکار سے ان کو ایسی سمسیحات ایسے ہینڈل کرنا چاہیے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سائکولوجیکل چیزوں کو ہینڈل کیا ہوگا کبھی کبھی ماں باپ کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں ایک اچھا ڈوکومنٹ تیار ہو کیونکہ میں بہت منوٹلی دیکھتا ہوں کہ یہ سرال کام نہیں ہے رام رام سر میں کشش لاک رہا ہوں اور میری سیونٹین ایرز ہے اور میں پیرا اثلیٹکس چار تین سال پہلے آئی تھی اور اب میں اپنی سر کی مدد کی ہو جیسے جو سر نے میرے کو سپورٹ کر آ میری فیاملی نے تو میں انڈیاز ینگیسٹ پیرا لیمپین بن پائی اور جہاں آپ سے ملنے کا موقع مل پائے میں بہت خوش ہوں چیف منسٹر گجرات وجہ روپانی کے استفاقے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر گجرات کے نئے وزیراعلا کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے بی جے پی نے بھوپندر رجنی کانت پٹیل کو ریاست کے اگلے وزیراعلا کے طور پر چنکر سب کو حیران کر دیا ہے حیرت ہوئی کیونکہ پہلی بار امیلے بننے والے پٹیل کا نام وزیراعلا کی دوڑ میں ایک بار بھی نہیں آیا تھا خانون ساس پارٹی کے اجلاس کے بعد پارٹی مبسل نرندر سنگھ تومر نے ان کے نام کا اعلان کیا نرندر تومر نے خانون ساس پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھوپندر بھائی پٹیل کے انتخاب کا اعلان کیا نرندر سنگھ تومر نے کہا کہ وزیراعلا کے عدد سے استفاہ دینے والے وجہ روپانی نے خانون ساس پارٹی کی میٹنگ میں بھوپندر بھائی پٹیل کا نام تجویز کیا ہے اس کے ساتھ یہ خبریں یہی ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل قدا فیس